بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ڈی ٹی این سے ڈیلی نیو سٹوٹ کے ساتھ میں ہوں مونی رحمت ہمیں جوائن کیا ہے اسلامباد سے سینر صحافی فوزیر اٹھائے صاحبہ نے اور واشنگٹن سے سینر صحافی انور اقبال صاحب میں جوائن کر رہے ہیں اور توڑی دیر میں سی آر شمسی سینر صحافی اسلامباد سے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے آج جو ہم بات کریں گے وہ پی ایم ملن کے سینر رہنما خاجہ آصف کو جو گرکتار کیا گیا ہے اس کے حوالے سے اور گرکتار تو نیب نہیں کیا ہے لیکن اس گرکتاری کو ڈیفرنٹ کر رہے تھے وفاقی وزیر خارجہ شامی مور قریشی اور سپیشل اسسسٹنٹو پرائم میسٹر باور روان صاحب یہ ایک دیچی بات سامنے آئی اور اس کے اوپر کافی تفرہ بھی ہو رہا ہے کہ جب گرکتار نیب نہیں کیا ہے اگر اس کی ایکسپرنیشن کسی نے دینی ہے تو وہ نیب کو دینی چاہیے حکومت کب سے نیب کی ترجمان بنی ہے اس حوالے سے آج ہم اکس رکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ حکومت کی جو انتقامی کاروانیاں ہیں اپوزیشن کے خلاف وہ بڑھتی جا رہی ہیں اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا ریزرٹ کیا ہونے والا ہے اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کرک میں ایک مندر جلا دیا گیا یہ شاید پہلا واقعہ ایسا ہے کہ پہلے کرسچن کے جو ہیں ویزرٹ وغیرہ ان کو جلایا گیا اور اس کے اوپر بھی بلاسفیمی کا کیس کے کسی حوالے سے لیکن مندر کا اس طرح سے جلایا جانا اس کو اوپر بھی ہم بات کریں گے بہت شکریہ فضل شاہ صاحب آپ نے ہمیں جوائنٹ کیا انور اقبال صاحب آل کو بھی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائنٹ کیا پاکستان مسلم دی این کے خاجہ آسف کو گریفتار کر لیا گیا اور ان کے اوپر ازام ہے کہ ان کے جو اساسی ہیں وہ ان کی آمدنی سے زیادہ ہیں اور یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ خاجہ آسف صاحب جو ہیں ان کے جائداد جو ہے وہ کوئی پچھلے دس پندرہ بیس برس کی نہیں ہے بلکہ وہ جدی پشتی ایک کہنا چاہیے کہ ان کے پاس جائدادیں ہیں لیکن جو صورتحال ہے نیب میں گریفتار کر لیا لیکن جو نیب نے جو گریفتار کیا ہے اس کو ڈیفرنڈ کر رہے ہیں وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سپیشل اسسسنٹ ٹو پرائیم نیسٹر بابو رمان صاحب فوضل شاہد صاحبہ کیسے دیکھنی آپ بہت شکریہ میرا خیال ہے کہ دیکھیں جتنے بھی کیسیز آئے ہیں یہ بھی عجیب بات ہے دیفنڈ کرنا تو بات کی بات ہے چلیں گریفتاری کے بعد ہے لیکن ہم نے تو تمام کیسیز میں دیکھا کہ کچھ پہلے کہہ دیا جاتا ہے کہ فلان شخص گریفتار ہو جائے گا اور وہ ہو جاتا ہے اور وہ نیب کے تھو ہی ہوتا ہے اب نیب کے بارے میں مجھے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے سپریم پورٹ کے بہت خوبصورت الفاظ ہیں جس نے مکمل طور پر نیب کی جو کریڈیبلیٹی ہے اس پہ بہت سے سوالات اٹھائے ہیں اور نیب کے جو پورا ادارہ ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بھی اساساجات کی جائزہ لیا جائے کہ ان کے نیب سے آنے کے پہلے اساساجات کیا تھے اور جب سے وہ نیب سے وابستہ ہوئے ہیں تو ان کے اساساجات کیا ہیں یہ سوالات جو ہیں یہ سپریم کورٹ تک بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور ہر شخص جو ہے اس پہ کوسچن کر رہا ہے دوسری جانب جو آپ کا اشارہ ہے وہ بہت سنجیدہ ہے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ نیب ایک خودمختار ادارہ ہے اور آپ کو علم ہے کہ اس کے چیئرمین کا تقرر جو ہے ایک کانسٹیٹوشنلی لیڈ آف ہاؤس اور لیڈ آف اپوزیشن کی مشابرت سے کیا جاتا ہے ابھی جو چیئرمین ہے ان کا تقرر دوہزار سترہ اکتوبر آٹھ سات اکتوبر دوہزار سترہ کو کیا گیا تھا تین برس کے لیے یہ منتقب ان کو ذمہ داری دی گئی تھی ابھی کیا سٹیٹس ہے اس کے بارے میں آپ زیادہ شہ جانتے ہوں گے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ نیب جو ہے ایک خودمختار ادارہ ہے لیکن ہم بار 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 یہ بھی سنتے ہیں اور پرائم نیسٹر جب ایک تقرار شروع کرتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں کسی چور ڈاپو کو نہیں چھوڑوں گا لوٹنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا فلاں نہیں چھوڑوں گا اس وقت بھی ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ پرائم نیسٹر جو ایک ملک کے پرائم نیسٹر ہیں وہ نیب کو کس طرح ڈائریکشن دے سکتے ہیں ان کے ڈائریکشن جو ہیں وہ کس طرح نیب اس کو عوضی کرتی ہے کیا پرائم میسٹر کی ہدایات کے مطابق چیئرمین نیب جو ہے اپنے ادارے کو چلا رہے ہیں یہاں واقعی وہ یہ خودمختار ہے یہ تو اب question آ چکی ہوئے ہیں اب ہمیں اس کو discuss کرنے کی میں نہیں سمجھتی کہ زیادہ ضرورت ہے یہ بھی سوال پیدا ہوئے ہیں کہ نیب جو ہے جیسے خرشید شاہ ہے leader of opposition تھے last time جو ہے جب دوسری حکومت تھی leader of opposition تھے اور اس کے اب میرے خیال میں سال سے زیادہ ہو گیا وہ جیل میں ہیں ابھی تک جتنے بھی نیب میں کیسیز آ رہے ہیں ان کی جو ابتدائی کیس کی بنیاد ہوتی ہے وہ ہی درج نہیں ہوتا ہے خرشید شاہ ایک سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں ہیں سکھر میں ہیں سکھر جیل میں ہیں لیکن جو ابتدائی اس کے جو اب میرے خیال میں عام لفظوں میں اگر ہم اس کو لکھت پڑتے کا نام کے ہیں تو وہ نہیں ہوئی اب بھی کہیں کیس نہیں چلا اب بھی ان پہ کوئی کسی قسم کی فرد جرم کہہ لیجئے یا ان کی جو ابتدائی ریپورٹس ہیں وہ بھی اس پہ نہیں لکھی گئیں لیکن ایک سال انسان کی زندگی کا بہت اہم ہوتا ہے اور خاص طور پہ یہ بہت اہم ہے کہ وہ اپنے ہلکے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کئی لاکھ لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں پچھلے ایک برسے جنہیں بھی اجلاس قومی اسمبلی کے ہوئے ہیں ان کو پروڈکشن آرڈروں کے جاری نہیں کیے گئے اور پوری ایک اگر کہا جائے کہ سکھر کے ایک ہلکے کو ریپریزنٹ کیا گیا تو غلط نہیں ہوگا اب یہ تو ایک تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے لیکن آج جو جس جانب آپ توجہ دلارہے ہیں میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت اگر ہم گورنمنٹ کا جائزہ لیں پچھلے میں کئی روز سے دیکھ رہی ہوں اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کوئی منسٹر اپنی منسٹری میں کیا ہو رہا ہے اس سے واقف نہیں ہیں ہر کوئی یہ سن رہا ہے کہ مریم نواز نے آج اسلام آباد میں کیا کہہ دیا مریم نواز نے فلان جگہ کیا کہہ دیا اور پوری طور پہ بھاگتے ہیں پی آئی ڈی جو وہ ہے اس کا وہاں پریس کانفرنس کے لیے آج تین وزراء جو ہیں پی آئی ڈی میں موجود تھے میں بابا روان کو اس لیے وزیر کہہ نہیں کیونکہ سٹیٹس وزیر والا یہ ہے ایک وفاقی وزیر کے برابر ان کا سٹیٹس ہے پھر شاہ محمود قریشی جن کا کام ہے فورن آفیس کو دیکھنا فورن آفیس میں کیا صورتحال ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اس وقت انوار اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں اور یہ کئی دفعہ اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ جتنے یہاں سے کوئی جیلیگیشنز مختلف وقت میں جاتے رہے ہیں ان کا لیول کیا ہے تو یہ فورن آفیس ہی بریف کر کے میرے خواہر جب کوئی جیلیگیشنز جاتے ہیں تو وہ ان کو فورن آفیس کا بہت اہم کام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تھا وہ تیسے نمبر پر شبلی پراز بھی موجود تھے جنہوں نے کل ایک پریس کانفرنس ایک وفاقی کیبنٹ کے جلاس کے بعد کی اور مجھے حیرت ہوئی اور حیرت اس بات پہ ہوئی کہ وفاقی کابینہ کے جو کچھ ڈسکس کیا گیا اس کے بارے میں وہ بریفنگ دے رہے تھے اور بریفنگ کیا تھی وہ مکمل طور پر پی ڈی ایم کے بارے میں تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ظاہرہ کے پی ڈی ایم کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت کے بارے میں تھی اور سندھ حکومت کے وہ ایشیوز جو پچھے سال اپریل میں کے تھے اس کو ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے گندم خرید دی یا نہیں خرید دی تو وہ کل کیبنٹ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ کیا کیبنٹ جو ہے ان امور پہ ڈسکس کرنے کے لیے رہ گئی ہے کہ پی ڈی ایم کو کس طرح کیا کرنا چاہیے اب وہ دوسرا پھر انہوں نے کل ایک بہت عجیب سا بلینڈر کیا کہ مولانا شرانی جنہوں نے مولانا فضور عمان سے اپنی علیدگی کی ہے اور کل اپنا ایک جمعیت علماء پاکستان نام سے جو بھی اپنی ایک گروپ بنانے کی بات کی ہے تو وہ پریس کانٹرنس میں اس کو مبارک بات دے رہی ہے میں نہیں سمجھ پا ہے تو یہ جو منسٹرز تمام جو ہے میں نے جیسے پہلے ارز کیا کہ اس وقت تمام منسٹریز جو ہیں اپنے دفاتر کا کام کرنے کی وجہے ٹی وی لگا کے صرف وہ اپوزیشن کے اکاورین کی تقریر سنتے ہیں اور فوری طور پر رش کرتے ہیں پی آئی ڈی کی جانتے کہ فوری جواب دے کچھ دن پہلے آپ کوئی علم میں ہوگا میں اس لیے تھوڑی سی وہ ڈیٹیل میں جا رہی ہوں مجھے بتا ہے انور اکبال صاحبی انتظار کرنے لیکن ایک لفظ کر کے میں اجازت جاؤں گی چند دن پہلے آپ نے آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر نے اپنے جو ان کے مشیر تھے اور ان کا جو بھی جلاس تھا اس میں انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ وہ زیادہ بہتر طور پر اپنے جو گورننس ہے وہ نہیں کر سکے اور ان کو علم نہیں تھا اور انہوں نے کچھ اپنی بہت زیادہ اعتراف کر لیا تھا اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ وزراء کی کارکردگی دیکھی جائے گی اب وزراء جو ہیں کارکردگی کی بجائے اپنے صرف نمبر ٹاغنے کے لیے کہ انہوں نے کچھ زیادہ آور بات کی ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں اور شاید کارکردگی کا انہوں نے میار وہ رکھ دیا ہے کہ اپوزیشن کے بارے میں انہوں نے یا پی ڈی ایم کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ کیا انفرمیشن میں ایک صدر مسائل ہے شبلی فراس سے اگر آپ انفرمیشن کے حوالے سے پوچھیں تو اس کو بالکل ارم نہیں ہے کہ ای پی پی میں کیا ہو رہا ہے ریڈیو میں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ پی ٹی وی میں کیا ہو رہا ہے اس سے ریلیٹڈ جو انفرمیشن سے ادارے وہاں کیا ہو رہا ہے ان کو بالکل علم نہیں ہے کتنے لوگ نکالے جا رہے ہیں کتنے لوگ انڈکٹ کیے جا رہے ہیں کچھ نہیں جانتے لیکن ان سے یہ پوچھ لیں کہ مریم نواز آج کہاں ہے تو وہ آپ کو ضرور بتا دیں گے انور اقبال صاحب کی طرف چلتے ہیں انور اقبال صاحب آج بناری طور پر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ خاجہ آصف کی گریفتاری نیب نے کی ہے آمدن سے زیادہ اساسے رکھنے کے حوالے سے اور آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے صدا بھی ہوگا کہ خاجہ آصف جو ہیں وہ کافی وقت سے کہہ رہے تھے کہ کسی دن بھی ان کو گریفتار کر لیا جائے گا اور وہ کچھ اور بات بھی کر رہے تھے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کوئی فورورڈ بلوک بنانے کے حوالے سے اس طرح کے اشارے بھی انہوں نے کیا تھے تو کیا انہوں نے اقبال صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو فورورڈ بلوک بنانے کی جو ان کو اشارے دے رہے تھے اور کوئی ایسی کوئی صورتحال تھی وہ ناکام ہونے کے بعد ان کو اس طرح سے گریفتار کیا گیا اور کوئی یہ کہ گریفتار تو نیب نہیں کیا گریفنڈ جو ہیں وہ حقی وزراء ٹیم کر رہے ہیں جبکہ وہ ان کا نیب سے وہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور حکومت کا کچھ لینا دینا نہیں ہے سرزارہ مائک کون کر لیجے مریض صاحب چاہاں لیکن آپ کا تعلق دہی علاقے سے ہی آپ شہری ہیں بیسے تو میرا بہت اچھا سوال ہے آپ نے دیکھا ہوگا کولو کا بیل تو دیکھا ہوگا تو اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی وہ ایک دہارے میں گھتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارا تو یہی حال ہے ہماری پوری خوم کا پورے سسٹم کا ستر سال سے ہم اسی دہارے میں گھومتے رہے ہیں کبھی کسی کسی کی تربیلی نہیں آئی مثلا یہ کہ جو ابھی صوفیہ ابھی جو انہوں نے کہا بزراء کا جو ہمارے یہاں پردار ہوتا ہے حکومتوں میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے میں نے تو نہیں دیکھا ہمیشہ ہمارے بزراء جو بھی ہوتے ہیں کوئی بھی حکومت ہو وہ جو صدر یا عفدیرازم جو پاور میں ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے آنکھ کے اشارے پر بیانبادی شروع کر دیتے ہیں کام وام کم ہی لوگ ہیں دو چار اچھے مثلا ایک اعتزاج صاحب تھے اس طرح دو چار ہی نام دیا سکتے ہیں جو پھر کام وام بھی کرتے تھے ورنہ کام کوئی نہیں کرتا اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ بزراء عظم موسادر کو خوش کرنے میں لگے رہے تھے اچھا یہ طرح جہاں تک کسی کا جدی پوشتی امیر ہونا اس کی دیانتداری کا ثبوت نہیں ہے اس کے بے گناہ ہونے کا ثبوت نہیں ہے کسی کا لیٹر آف دی اپوزیشن ہونا بھی اس کے بے گناہ ہونے کا ثبوت نہیں ہے میرے نظر میں یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اصل یہ ہے کہ جو اعتزاج صاحب کا عمل ہے وہ شفاف ہونا چاہیے اور غیر جانبدار ہونا چاہیے اور صرف یہ نہیں کہ شفاف اور غیر جانبدار ہو بلکہ شفاف اور غیر جانبدار عمل کے طور پر عوام میں اس کی پذیرائی ہو لوگوں میں اس کے ریپوٹیشن یہ ہو جب وہ کسی پہ ہاتھ ڈالے لوگ کہیں کہ یہ شخص ضرور اس جن کر تکاب ہوا ہوگا جب ہی اس کو پکڑا گیا ہے افسوس یہ کہ ہمارا جو میپ کا ادارہ ہے وہ دونوں یہ لٹمس ٹیسٹ ہیں اعتزاج صاحب کے دونوں میں فیل کرتا ہے نہ یہ غیر جانبدار ہے نہ اس کو جانبدار سمجھا جاتا ہے اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ہی حکمت میں ہوتا ہے اس کے عقل کہاں چلی جاتی ہے کہ اس کے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ کسی بھی اپوزیشن ڈیٹر کو کسی ایسے ادارے کے ذریعہ گرفتار کریں گے ایسے عزامات میں گرفتار کریں گے جن کو حفاظہ طور پر ثابت نہ کر سکیں تو پھر وہ پولٹیکل victimization سمجھ جائے گی اور اس کا فائدہ اپوزیشن کو ہوگا حکومت اس سے کمزور ہوگی ٹھیک ہے یہ بات ہمارے عمران صاحب کو بھی بلکل سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو نیب کا ادارہ ہے اب وہ احتساب کا ادارہ نہیں سمجھا جاتا اب وہ ایک انتقامی کارروائی کا یا سیاسی جو moves ہیں اس کے لئے استعمال ہوتا ہے اپوزیشن کو ویکن کرنے کے لئے اور بارہا ہوتا رہا ہے ماضی بھی ہوتا رہا ہے اس سے اپوزیشن نہیں ہوتی مزید مضبوط ہوتی ہے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ عمران صاحب جتنی جلدی یہ جو سلسلہ ہے ان کے ذہن میں پسا ہوا کرپشن کا اس سے نکل آئیں تو اتنا بہتر ہوگا کرپشن کے لئے ایک عدالتی نظام بنانا چاہیے جو کہ بالکل انڈیپنڈنٹ ہو حکومت سے اب وہ جو کچھ بھی کرے اس پر سب سے پہلی تو شخصی ہو تو اس پر حضرہ بیانت بازی نہ کریں کیونکہ اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے نہ ان کو اس کے ایکشن کا علم ہونا چاہیے نہ ان کو ان کے اپورگل سے ایکشن ہونا چاہیے نہ ان کو مخالفت کرنے کے کا استعار ہونا چاہیے ٹوٹلی انڈیپنڈنٹ عمل کرے اور حکومت کی کسی کسی قسم کا حکومت میں عمل اور دخل نہ ہو اس میں تو عمران خان صاحب یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اتساب کا جو انہوں نے گیت گیا ہے وہ اس کا بسر زائل ہو چکا ہے اب لوگ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے نواز شریف نے کریکشن کر لی پیپلز پارٹی نے کریکشن کر لی آپ کو کام تو کر کے دکھائیں تو کام کے معاملے میں انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ ڈھائی سال ہمارے ضائع ہو گئے تو بھائی بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں دنیا میں کہیں بھی جو کریکشن ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ دس پندرہ بیس سی سر ہو سکتی اس سے زیادہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی اس طریقے سے جو آپ کو امداد ملتی وہ اس طرح سے ملتی ہی نہیں کہ اس سے زیادہ آپ کریکشن کریں وہ تو امداد روح کی جائے گی لیکن آپ کا مسئلہ یہ ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے خراجات آپ کی دنی سے زیادہ ہیں اس کے لئے تو آپ نے کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اس کے لئے کچھ نہیں کیا آپ کا ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ آج بھی سوائے تنخواہدار افراد اور کسی پر آپ کا بس نہیں چلتا اس کے لئے بھی آپ نے کچھ نہیں کیا آپ کی خارجہ پالیسی ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ آئیسیلیشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اس کے لئے بھی آپ نے کچھ نہیں کیا آپ جو ہیں پڑوس کے ممالک میں اپنے اپنے امیڈیٹ نیبر ہوت میں آپ تنہا ہو گئے ہیں اس کے لئے بھی کچھ نہیں کیا تو پھر مجھے سمجھ نہیں آیتا کہ اس طرح سے خاجہ کو پکڑ لینے سے یا چھوڑ دینے سے کیا حاصل ہوگا عمران خان صاحب اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے یہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں لیکن دوسری طرف نیب کی جیسے فوزر شاہ صاحب نے کہا کہ وقت سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ فلان جو اپوزیشن رہنوما ہے اس کو وہ گرفتار ہو جائے گا اور اس کے فلان صورتحال ہوگی اور وہ پھر گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو خاجہ حساب ہے یہ بھی کافی دنوں سے اس کے اوپر بات چل رہی تھی تو یہ اب اس کا کیا صورتحال سمجھ میں آتی ہے کہ اب یہ انتقامی کاروائی وزراء کام نہیں کر رہے حکومت چل نہیں رہی اور لیکن ایک جو احتساب کوٹن کوٹ وہ چل رہا ہے اور ایک ہر روز کوئی نہ کوئی نیا شوشا وہ سامنے آرہا ہے تو بالآخر نتیجہ کیا نکلے گا خوضر شاہ صاحبہ زیادہ سنجیدہ بات اس میں جو خاجہ عاصف کی گرفتاری کے حوالے سے زیادہ سنجیدہ بات یہ ہے وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے جس طرح آپ نے ذکر کیا فورڈ بلوگ بنانے کا نواز شریف کے خلاف نواز آج دور آ رہی تھی کہ ان کو کیا کیا میسی دیئے گے تو اگر یہ واقعی درست ہے تو ابھی چند دن پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ملانا شیرانی اور حافظ حسین احمد جنہوں نے کل اعلان کیا ہے جمعیت علماء اسلام سے علاق ہونے کا پھر اگر یہ چیز بے شمار ہم نے اس طرح کی ماضی میں بھی چیزیں دیکھی ہیں تو کہیں اس میں بھی صداقت لگائی دکھائی دیتی ہے یہ میز حمد کیوں کہ زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے کہ اگر آپ سیاسی جماعتوں میں کوئی فریکشن ڈالتے ہیں کوئی ان میں سیاسی جماعتوں میں کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ناقابل معافی جرم ہے جو کوئی بھی کرتا ہے حکومت کی طرف سے کیا جاتا ہے کسی دارے کی طرف سے کیا جاتا ہے کچھ بھی نام لیا جائے لیکن یہ بہت ہی زیادہ کیونکہ دیکھیں سیاست کا مستحق ہونا سیاسی جماعتوں کا مضبوط ہونا میرا اپنا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ہم کوئی استعقام کی بات کریں گے یا ہم آنے والے وقت میں کوئی ترقی کی بات کریں گے تو اس میں سیاسی جماعتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور سیاسی جماعتوں کا مضبوط ہونا سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو ایک سامنے لوگوں میں جو اپینین پائے جاتی ہے وہ ایک ہونا یہ اس طرح جب آپ توڑتے ہیں تو سیاستدانوں کو بدنام کیا جاتا ہے سیاست پہ اعتماد ختم ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت سیریز ہیں مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے چار ہم ایوب خان کے دور میں اب ڈو کا ذکر کر ہے یا اس وقت بھی سیاست وہ جو اجنڈا رہا کہ سیاست کو کس طرح کمزور کیا جائے سیاستدانوں کو کس طرح کمزور کیا جائے وہ اجنڈا ہمیں بار بار آگے چلتا مختلف شکلوں میں دکھائی ہوتی ہے اے آر ڈی کی بات ہوتی ہے جس طرح کی بھی کوئی مختلف صورتیں بنتی رہی ہیں اگر سیاستدان متحد ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہیں کوئی راستہ بھی نکل سکتا ہے اب یہ ایک تاثر دے دینا کہ سیاستدان صرف کھا رہے ہیں میں ذاتی طور پر میں نے بہت سات دیکھا ہے ایک تو یہ ہے کہ بجٹ کا جس میں زیادہ بڑا حصہ ہوگا آیا بھی جائے گا اب ٹوٹل بجٹ کا ٹونٹی پرسنٹ آپ کا سیولین ایڈمیسٹریشن کے لیے رہ جاتا ہے اور ٹونٹی پرسنٹ میں بھی آپ کے نوم جو ڈیویلپمنٹ بجٹ ہوتا ہے جس میں تنخواہیں وغیرہ روز مرد کام ہوتے وہ یہ ضرور درست ہے کہ آپ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بزنس کو اضافہ دیتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں نہیں ہوگا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو موٹن تک بھی باتیں چلی جاتی ہیں اور بھی ممالک میں وہ نہیں ہونا چاہیے میں جسٹیفائی نہیں کر رہی لیکن ہوگا وہی پیسہ اور بنائے گا آپ اور میں میرے پاس نہیں ہے میں نہیں خرید سکتی آپ نہیں خرید سکتے جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ جیداد خریدتا خریدتا چلا جائے گا جس کو ہم یہ کہتے ہیں امیر امیر تار غریب دار والی بات ہے یہ سسٹم ہے جس کے پاس پیسہ آئی ہے بات وہ یہ ہے کہ خاجہ آسیب نے یہ تمام جیداد جو اس پہ ابھی الزام لگایا گیا ہے وہ اس نے ڈیکلیئر کی تھی الیکشن میں جو آج جو اس کی ڈیٹیلز بتکی جا رہی ہیں کہ وہ آلریڈی اس کے بتا چکے ہیں اور یہ تمام ڈیٹیلز جو ہیں ان کی موجود تھے آلریڈ اکبال صاحب آلریڈ اکبال صاحب آلریڈ یہ جو اس وقت ایک صورتحال نظر آرہی ہے اب تو جو نیوٹرل آل سیگمنٹ تھا سوسائٹی کا وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ایک پلٹیکل ریوینج ہے یا اس کو احتساب نہیں مان رہا دوسری طرف جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے اور جس طرح سے یہ احتساب ہو رہا ہے لوگ اب حکومت پہ الزام نہیں لگا رہے ہیں لوگ اب براہ راست ایمن جو عام آدمی ہے جس کا شاید سیاست میں اس طرح سے وہ کسی طرف اس کا جھکاؤ نہیں ہے وہ بھی اب یہ کہہ رہا ہے جو بھی اس وقت احتساب کی سیاست ہو رہی ہے تو اب کیا یہ حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس طرح سے بوجھ بڑھتا جائے گا تو کیا ایک وقت آنے والے وقت میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا رکھ رکھاؤ اور اپنی ریپوٹیشن عوام میں جو کہ پہلے ہی بہت خراب ہو چکی ہوئی ہے کیا وہ اس کو کہیں پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ عوام میں اس کا کیا رد عمل ہوگا ہم بات یہ کہ ہمارے ہاں ہماری ہم عجیب و غریب میں نے رکھ ہم مسئلہ یہ کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا جو کنٹرول اور انفلنس ہے وہ اس لئے کہ پاکستان ہمارے ہوتے جاتے ہیں روس ممالک آتے آپ میں دیکھا پجاس ساٹھ سال کی ہسٹری آپ کے سامنے ہیں دماغ ہوتے رہے زیاد کے دماغ بھی ہوتے رہے تو وہ ایک حلسلہ ہے ایران جو ہے ایک بہت ملک ہے مغرب سے جس طرح کے تعلقات ہیں اور روس اور چین جس طرح میں انبول ہیں اور اس کی وجہ سے ایران کو بھی دنیا کے لئے نہیں چھونا چاہتی تو چین جو ہے وہ خود ایک مغربی دنیا کے لئے بہت بڑا کنسرن کا باحث ہے ان حالات میں اچھا پھر بھارت کی جو پالیسی ہے موڈی گورنمنٹ کی ہمارے ساتھ کنفرنٹریشنل اور وہ لگتا ہے کہ کم از کم موڈی گورنمنٹ کی یہ خواہش تو ضرور ہے اس کے لئے کوشش بھی کریں گے کہ کچھ نہ کر سکے تو گلگت بلکستان کو پاکستان سے کار دیا جائے تاکہ چائنہ سے آپ کا راست رابطہ ختم ہو تو ان حالات میں یہ ہوگا کہ ہر قسم کی کنسرن کے باوجود شیاسی خیدات کے باوجود ملک میں فوج کی اہمیت بڑھتی رہے گی اور اگر فوج کی اہمیت بڑھتی رہے گی تو پھر فوج کا اثر رسوق بھی بڑھتا رہے گا تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ مصطفل قریب میں ایسا ہوگا کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے فوج کے خلاف نعرے مارتے ہوئے اور فوج کو ملک سے نکال باہر کریں گے ایسا نہیں ہوگا فوج اپنی جگہ رہے گی اور اس کا اثر رسوق میں بھی اضافہ ہوگا جو کرنے کا کام ہے وہ یہ سمجھنے کا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی جیسے سلطان بھی چلتے ہیں جیسے ملک بھی چلتا ہے اس کی ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ ہو جائے ہو گی نہیں آپ بینکرپٹ ہو چکے ہیں کیونکہ ایک تو آپ نیکلئر ملک ہیں دوسرے آپ میں نے بتایا کہ اتنے سنسٹیف علاقے میں ہیں اس لیے آپ کو بینکرپٹی سے بچا لیا جاتا ہے کبھی امریک بچا لیتا کبھی سعودی اورپ پیسے دیتا ہے پیچھے دنوں سعودی اورپ میں پیسے نہیں دیتے تو اب اگر نہیں دیتے تو بینکرپٹ ہو جاتے اب ہی اگر چین نے آپ کو رسکی نہیں کیا ہوتا تو آپ تو بلکل گلوکوز کی بوتل پر چل رہے ہیں تو یہ گلوکوز کی بوتل پر چلتے رہیں گے سوچنے کی بات یہ ہے آپ کو گھر کے اندر بیٹھے وہ نظر نہیں آتا لیکن دور سے ہمارے ہمارے انیلیسز نہیں آتے اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہوتی پاکستان پر جس پر یہ بات کو کہا ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے تو اس فیلڈ اسٹیٹ کی اکانومی پر چل کی اتنا وہ ڈال کے ہم کہا تک چلیں گے مجھے تو بہت مستقبل سے بہت در لگتا ہے جب ایسی صورتحال ہے تو اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے ریاستی ادارے ہیں ان کو یہ کیس سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک پلیٹیکل سسٹم کو چلنے دیں گے تو میشت مستقم ہوگی اور میشت مستقم ہوگی تو یہ ملک جو ہے وہ زیادہ بہتر جگہ پہ دنیا کے نقش میں پلیس ہوں ہوگا سیار شمسی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہم ان کو ویلکم کرتے سیار شمسی صاحب بات کو لے ہم آگے چل رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہے کہ حکومت نیب سے کہتی ہے کہ نیب ادارہ ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جن لوگوں کی گرفتاری ہونی ہوتی ہے وہ وقت سے پہلے اس کی اندیا بھی دیا جاتا ہے اور جب ان کو نیب گرفتار کر لیتا ہے تو پھر اس کو ڈیفینڈ بھی کیا جاتا ہے ایسی صورتحال اور جو گرتی ہوئی معیشت ہے اور گرتی ہوئی ساکھ ہے ریاستی اداروں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی خاصطہ پر جس حوالے سے تو آپ اس پورے تین چار جو اس کے آسپیکس بنتے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی بہت شکریہ جی منیر صاحب اور انوار اقبال صاحب بہت سلام آپ کو دیکھیں بہت بہت شکریہ انوار صاحب امیر آپ خیلیت سے ہوگی آپ بھی ہیں آپ کو بہت زیادہ سلام پونچ منیر صاحب آپ کا جو سوال ہے اور کل سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے یہ بالکل ایک میدان اور دنگل کی قیفیت پیش کر رہی ہے جس میں حکومت جو ہوتی ہے ماضی میں ہم نے ساری حکومتیں دیکھی ہیں ہمیشہ حکومتیں جو ہیں ماحول کو تھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہیں حض اختلاف کا تو یہ کام ہوتا ہے کہ وہ تنقید کرے حکومت کے لیے مسائل کھڑے کرے اتجاج کرے لیکن حکومت کے انڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو کوشش کرتی ہے کہ کوئی ایسا موقع نہ دیا جائے جو تنقید کا باعث بن سکے لیکن اس بار جو حکومت آئی ہے وہ لگتا ہے کہ حکومت سے زیادہ اپوزیشن ہے اور اس وقت اپوزیشن اور اپوزیشن آمنے سامنے کھڑی ہیں جس کے نتیجے میں یہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور پی ڈی اے جو ہے وہ پی ڈی ایم بات بھی آئی جس میں اپوزیشن کے کچھ لوگوں نے بھی اشارے دی ہے اور خواجہ آصف جو ہیں یہ تو خود ڈائلاک کے ہامی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی گفتار کر لیا گیا ہے تو جہاں اسلام آباد کے جو ذرائعے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکومت کسی صورت بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور جب بھی کوئی بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے پسے پردہ یا پریک دو کی بات کی جاتی ہے تو حکومت اس کو فوراں سبوٹاج کر دیتی ہے اور خواجہ آصف کی گرستاوی بھی اسی جانب ایک قدم ہے اور آنے والے دنوں میں 2020 ختم ہو رہا ہے لیکن جب نیا سال آئے گا تو لگتا یہ ہے کہ نیا سال بھی لوگوں کے لیے کوئی اچھی خوش خبری نہیں لائے گا معیشت کے حوالے سے انور اقبال صاحب نے بات کی ہے سارے مسائل جو کہ توں ہیں اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کون اس کو اس تپش کو پہلے محسوس کرتا ہے جی اس وقت جو کانفلکٹ چل رہا ہے یہ میرا تینوں ساتھوں سے یہ سوال ہے کہ اس وقت جو کانفلکٹ چل رہا ہے اور وہ بھڑھتا جا رہا ہے اور اس کا نقصان عوام کو ملک کو ہو رہا ہے یہ کوئی آپ کیا سمجھتی ہیں فوضر شاہد سبھا کہ کوئی تھرڈ پارکی میڈییشن اس میں ضروری ہے کہ کون کون اس آگ کو بجائے گا ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن اور حکومت یہ تو آپس میں ایک جس ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں تو خوش قسمتی سے آپ جو جمہوری ادارے ہیں خاص طور پر پارلیمنٹ جو ہے وہ فال ہے فال تو نہیں کہ بہرحال برقرار ہے تو آپ سب سے زیادہ ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے پارلیمنٹ کے اجلاس بلائیں آپ پارلیمنٹ میں ظاہر ہے کہ جو بھی وہیں جو بات ہوگی اسی نتیجہ خیز نکلے گی اور میرا خیال ہے کہ میں تو ہمیشہ یہ سمیتی ہوں کہ پرائیمنیسٹر کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے آپ پرائیمنیسٹر خود پارلیمنٹ جائیں جو نہیں وہ جاتے پارلیمنٹ جائیں آپ پزیشن کو دعویر دیں وہ آپ کے پاس اتنا سکرونگ میٹنگز میں دیکھی ہمیشہ سپیکر آفیس میں ہوتی ہیں سپیکر آفیس میں جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں دونوں فری کین کو بلایا جاتا ہے جو تلخی آپ کو باز وقت اہوان میں نظر آ رہی ہوتی ہے سپیکر آفیس میں نہیں نظر آتی وہاں دونوں جو بہت زیادہ کلیش بھی ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے وہاں بہت سے معاملات تیر کی جاتے ہیں یہاں سپیکر آفیس میں میٹنگ کا تصور دکھائی نہیں دیتا سپیکر کے بارے میں خود یہ کہا جاتا ہے اور سپیکر کو الیرٹ کیا جاتا ہے کہ وہ فوری طور پر اس کو آرڈر دے دیا ہے کہ فوراں صیفے منظور کر لے تو یہ جو آرڈرز ہیں یا پروڈکشن آرڈر نہ دے یہ جب آپ اس قسم کی بات کریں گے آپ اپنے اداروں کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے سپیکر کے منصب کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے سپیکر کو آپ فریق بنا دیں گے تو آرزی نہیں لینا چاہیے کم تر نہیں لینا چاہیے یہ بیٹھ کے آپ اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی آرہی ہیں کسی بھی قسم کی جب میرا خیال ہے کہ پرائیم نیسٹر کو جیسے پرائیم نیسٹر نے آرڈر دے دیا کہ فوری طور پر منسٹر کی کیا کہنا چاہ رہے ہیں انوار اکبال صاحب اکبال چلتے ہیں ان کو دیکھنا صحیح انوار اکبال صاحب ایک زمانہ تھا جب پاکستان فیپلز پارٹی اور پیم اللہ ان کے درمیان میں بہت مخاصمت تھی اور بڑا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ جا رہا تھا آپ ہی نے ایک دفعہ میں ذکر کیا تھا کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ ان پارٹیز نے خود نہیں کیا تھا بلکہ درمیان میں کوئی بیٹھا تھا امریکہ کی طرف سے اور ان کے کہنے کے اوپر مل بیٹھے تھے اور ساری صورتحال ہوئی تھی تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر کسی تیسرے فریق کی ضرورت ہے کہ جو حکومت میں جو کہ جیسے فوضل شاہر صاحبہ نے کہ اپوزیشن ورسز اپوزیشن چل رہی ہے اور اپوزیشن ورسز اپوزیشن میں کام تو پچھلے دھائی سال سے ٹھپ پڑھا ہوا ہے اور اس سے پہلے جب دھرنے تھے تب کام کھپ پڑھا ہوا تھا اتنا بیٹ لوگ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے بہت کنسیسٹنٹ ایفرز چاہیے تو اب پی ٹی آئی کی حکومت اور اپوزیشن کی پارٹیز کے درمیان میں جو اپوام و تفہیم کی راہ ہے وہ سپیکر چیمبر میں یا چیئرمن سینٹ کے چیمبر میں تو نکلتی نظر نہیں آتی تو کیا صورت نظر آتی ہے اس اختلاف کو ختم کرنے کی یعنی آپ سوال کر رہے ہیں بین الاخوامی میڈیشن کے وائز میں اس کونٹیکس میں میرا خیال ہے کہ اس وقت کوئی بین درمیان اس کی وجہ یہ ہے کہ سرطحال بڑی کنفیوزنگ ہے ابھی تک سرطحال اتنی واضح نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا جو پاکستان میں انٹریس تھا وہ اس طرح نہیں رہا جو گزرستہ چالیس سال سے تھا افغان وار کی وجہ سے اور وہ پاکستان کے میں ایک طرح کی کوشش کرتا رہتا تھا خاص طور پر کوشش کرتا تھا کہ پاکستان کی سیاس خوبتیں نہ ٹکرائیں اور جس آپ چارٹر دیموکریسی مجھ میں دربوش کا جو کردار تھا توالت صاحب بات کر رہے ہیں اس زمانے میں آپ دیکھیں انہوں نے جو امریکیوں پوزیشن تھی بڑی وعدہ تھی وہ کہتے تھے کہ القاعدہ اور دوسری فورس سے لڑنے کے لیے جمہوری اور فوجی قوتوں میں اتحاد ہو وہ مل کے القاعدہ وارہ کا حفظہ کریں اب امریکہ اس حق تک نظر نہیں آتا لیکن یہ بھی کہنا ابھی خبر از وقت ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ جو پالیسی تھی اس لیے ٹرم کی صدر بارڈن آئیں گے اور آنے کے بعد وہ کس طرح کی کیا پالیسی ہوتی ہے کیا وہ میڈیشن کرانا چاہیں گے اگر کرانا چاہیں گے تو امریکہ کس حد تک اس وقت پاکستان میں انفلونس ہے کیا امریکہ کامیاب ہوگا چین ہے سعودی عرب کا بھی انفلنس سمزول ہوا ہے کیونکہ پاکستان اس کو تسلیم نہیں کیا اور ایک دفعہ جب انکار کر دیں تو اگر آپ تسلیم بھی کر لیں تو بہرحال اس کی حیثت نہیں رہتی کیونکہ پاکستان نے پیسے واپس کر کے یہ ثابت کر دیا سعودی عرب پہ کہ اس کا جو ہے دباؤ برداش نہیں کرے گا تو اب اس صورت میں صرف ایک ملک ہے جو باری طور پہ کر سکتا ہے چین لیکن چین کا مسئلہ یہ ہے چین 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 کیونکہ ان کے ہاں کبھی ملٹی پارٹی سسٹم نہیں رہا اس طرح کے انتخابات نہیں ہوتی اس طرح پوزیشن نہیں ہوتی تو کیا وہ اس طرح کی سیاسی ارجنسی کو سمجھیں گے کیا وہ ایسے نظام میں ایک کو چلانے میں اپنا کردار ادا کریں گے جو ان کا نظام نہیں ہے یعنی چین کا نظام نہیں ہے ہمارے ہاں تو حکمران بار بار کہہ رہے ہیں اشارے دیے جاتے پاکستان میں بھی اگر ون پارٹی رول ہو تو اچھا ہو تو کیا چین ون پارٹی رول کی محط کرے گا کیا کرے گا اب سیچویشن بازہ نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ برنش قوامی تو اور پر اب بھی کوئی بڑی کوشش ہوگی پاکستان کی سیاسی کوتوں میں مفاہمت کرانے کی سیار شمسی صاحب کی طرح چل دیں سیار شمسی صاحب انمر اقبال صاحب کو کوئی ایسی میڈییشن جو ہے انٹرنیشن اس کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی اور دوسری طرف جو ہے وہ کونفلکٹ بڑھتا جا رہا ہے اور دوسرے کے ساتھ جو محاضر آئی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اگر ظاہرے کے امریکہ کا انٹرسٹ کم ہو چکا وہ تو اب ظاہرے کے صدر بائیزن جب ٹیک آور کریں گے اور اس کو کچھ وقت لگے گا لیکن تب تک صورتحال زیادہ خراب ہو چکی ہوگی چین جیسے وہ نے کہا لیکن پھر بھی ہوگا اور اس سطح پہنچ جائے گا تو سی پیک ظاہرے کے اس کی دولپمنٹ جو ہے وہ بھی متاثر تو ہوگی تو کیا ایسے وقت میں چین جو ہے وہ کیا اس کو کنسیڈر نہیں کر سکتا کہ وہ اپوزیشن میں اور حکومت کے درمیان میں کوئی افام و تفہیم کی راہ تلاش کرے جی میں سمجھتا ہوں جو انوار اقبال صاحب نے بڑی درست بات کی ہے اور دوسرا اس طرف آنے سے پہلے میں ارز کر دوں کہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے یہ آپ دیکھیں کہ دو ہزار چودہ سے اگر وہ دھرنے نہ ہوتے اور پریزیڈنٹ چین کے دورہ ہو جاتا تو آج یہ منصوبہ مکمل ہو چکا ہوتا اور شاید پاکستان کی معیشت بھی کسی بہتر حالت میں ہوتی لیکن ان دھرنوں کی وجہ سے اور مجودہ حکومت کا بھی جو ہمیں رویہ نظر آتا ہے وہ سی پیک کے معاملے میں وہ اتنا گرم جوش نہیں ہے کہ جتنا ہمیں ماضی میں نظر آتا تھا سابقہ حکومتوں کا نظر آتا رہا ہے تو اس حوالے سے یقینا چین کی بہت بڑی انویسٹ ہے اور اس کی تشویش کے بھی مختلف اثار نظر آتے ہیں ان کے جو صفیر آئے ہیں انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں کچھ اپوزیشن لیڈروں سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن وہ کیا مفتگو کرتے ہیں یا کیا وہ سامنے کو نہیں آئی لیکن بہرحال ان کو اس منصوبے کے حوالے سے تشویش ضرور ہے لیکن دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو تنازہ اس وقت پاکستان کی جو شروع ہوا ہے اس میں کوئی تیسرا فریق یا کوئی میڈییشن کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے یہ چونکہ ایک جو لڑائی ہے کوئی پرنسی پلز پر لڑائی نہیں ہو رہی یہ ایک بالکل انا پرستی کا منظر نامہ نظر آتا ہے اور اس لڑائی کو صرف ایک ہی شخصیت ختم کر سکتی ہے وہ ہے وزیر اعظم عمران خان لیکن عمران خان وزیر اعظم عمران خان اور خالی عمران خان یہ دونوں شاید آپس میں الجے ہوئے ہیں جب تک وہ آپس میں سے ایک زینی طور پر آزاد نہیں ہوتے اور زمینی حقائق کو نہیں سمجھتے کہ اس صورتحال میں دو ڈائی سال تو ویسے ہی گزر گئے ہیں انگاموں میں سکتے ہیں تو پھر انہیں کوئی نہیں روک سکتا جی ایک سوال ہے جی جی سوال ہے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے ستر ساتھ 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 قوت میں لڑتی رہی ہیں اور اسی طرح نائنٹین پوٹی ایٹھ جو اسٹیلیشمنٹ اس کا اکدار رہا ہے وہ بار بار ادافت کرتی رہی ہے اور ساسی عمل کو روکتی رہی ہے اور جس کی وجہ سے کئی دفعہ پاستان ایک دفعہ اسے کہتے ریولوشن کے بہت قریب آگیا یہ دور میں انڈیسیلائزیشن بھی ہوئی پھر بیٹھ گئی پھر چل پڑا بھٹو ساک گانے میں پھر بیٹھ گیا پھر پھر بیٹھ گیا کبھی مسلسل یہ سلسلہ رہا ہے تو کیا آپ نے اس سیناریو پہ بھی غور کیا کہ بندلقمہ میں یہ قوتیں ہیں وہ یہ کہیں کہ بہت ہو گیا اب ان کو خود ہی بٹنے دو جو نیچرل نتیجہ نکلتا ہے نکلنے دو ہمیں مرافلت نہیں کرنے چاہیے اگر یہ ڈوبنے تو تیرتے ہیں تو تیرتے ہیں اور دنیا کیونکہ دنیا آپ سے تنگ پڑھ چکی یہ تو بات ہے بلکل میں تو یہ تو میں آپ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نصاب کی کورسوں میں بات پڑھائی جاتی ہے کہ سیاسی نظام کس طرح فیل ہوتا اس کی مثال پاکستان کی جاتی ہے فوجی نظام کس طرح فیل ہوتا اس کی مثال پاکستان کی جاتی ہے تو ان حالات میں کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا وقت آئے گا کہ دنیا یہ اچھا چلو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کبھی پاکستان اس پر غور ہوتا ہے پاکستان کہاں غور ہوتا ہے بس ہر وقت ایک لڑائی کی کیفیت رہتی ہے لیکن جو یہاں پہ چند ایک جو یہاں پہ کنسلٹیٹیو پروسس ہوتا ہے انٹرلیکچول ڈسکورس ہوتا ہے وہاں پر اس طرح کی دوے لفظوں ان کو کون اپنے زیر نظر لاتا ہے کون اس کو پر سوچتا ہے کون اس کو پر بات کرتا کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ جو اتنا کچھ لکھا جا رہا ہوتا ہے انگریزی کے اخبار اگر آپ دیکھیں تو وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن شاید لوگوں کو انگریزی پڑھنا نہیں آتی کہ جو ہر طرف مختلف دو دو ہر شخص کی اپنی مسجد بنی ہوئی ہے ہر ادارے نے اپنے مسجد بنائی ہوئی ہے وہ اس سے باہر نکلنے کو پہلے تو آپ بھی اس کو جانتے ہیں انور اکبال صاحب کہ جب آپ یہاں پہ تھے تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے ہم بھی دیکھتے ہیں اور اب تو ہم تھگ گئے ہیں کہ کوئی ادارہ دوسرے ادارے کے حوالے سے کوئی کولابوریشن میں کوپریشن میں یا اپنا جو سکوپ آف مینڈیٹ ہے اس کو بھی لے کے چلنے کو تیار نظر نہیں آتا اور اگر کہیں پہ آپ کسی حوالے سے کوئی بات کریں کچھ لکھیں تو وہ آپ ریڈ صورتحال کی اندر تو ظاہر ہے کہ بالکل کوٹل کی ایک صورتحال ہے یہ میرا پوائنٹ آف مرکبال صاحب مونی صاحب میں نے کتاب کے حوالے سے خبر بھی بنائی تھی تفسرات کتاب تھی وہ ہیں یہاں کے سابق مزیری دفعہ جو جو جنرل میٹس جو کہ پاکستان میں بہت آتے جاتے رہے تو اس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی پورا کوٹ میں نے سوال کی تھا پاکستان ایک ایسا بدقسمت ملک ہے جہاں رولنگ ایلیٹ سیاستدان فوجی تاجر سب کو شامل کیا تھا مدار صاحب نے کہ جو رولنگ ایلیٹ کسی کو ملک سے محبت پرنانسمنٹ آتی ہوں کوئی 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 محبت ماذرت کے ساتھ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں اور سب بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت آئے چاہے وہ ڈیکٹیٹر شپ آئے یا ڈیموکریسی کی ڈیموکریر کچھ بھی کہہ لیجئے کوئی بھی حکومت آئے آپ بھی جانتے ہیں کہ اس میں باہر کی مداخلت کتنی ہوتی ہے آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں امریکہ کے سابق دیفنس کی منیسٹر کی یا کسی کی بھی بات کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ امریکہ کی کتنی مداخلت مستقیل رہی اور کیا تمام ایجنڈوں پہ ہماری پوجی حکومتیں نہیں آتی رہیں اور امریکہ کے ایجنڈے پہ نہیں آتی رہیں دیکھیں یہ تمام چیزیں ہمیں کھل کے بعد کرنی چاہیے بہت اچھی بات کر رہی ہیں بات یہ ہے کہ دنیا میں کسی ملک کا نام بتا دے جہاں اس طرح کی مزبوط ملکوں تھے امریکہ برطانیہ فرانس اور جرمنی کے جو سروران ملکت ہیں ان کے بھی بگ لگائے ہیں ان کی بھی گفت گفت ہوت ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ تو بھائی سوپر پاور کا یہ طریقہ ہی رہا ہے مداخلت کرتی لیکن ملک کے اندر کچھ طبقات ہوتے ہیں جو اپنے ملک کے مفادات کی نگرانی کرتے پاکستان میں ایسے اس کو فلٹر پاکستان میں یہ فلٹر ہی ندارہ ہے لیکن یہ نا کہ پاکستان میں وہ ادارے جو تھے یا وہ جو لوگ تھے ان کو پہلے دن سے کبھی کوئی دیریا دی دیا نام کبھی کچھ نام دی دیا ہمارے بہتر طور پہ نظامی حکومت چلایا جائے بہار کی دباؤ نہ لیا جائے اس کو آپ نے ملک دشمن قرار دے دیا آپ نے مجھے اس وقت بھی آج جس کو بڑی دنیا میں کہا جاتا ہے آزاد دور ہے آپ یہ بتائیے کہ جو پروگریسیو قوتیں ہیں یا چلیں ہم لیفٹ کی قوتیں کہہ رہے ہیں ان کو ابھی بھی انڈرگراؤنڈ میٹنگز کرنا پڑتی ہیں ابھی بھی ان کی جو آئے روز جو ہیں ہمارے وہ لوگ نوجوان جو ہیں گرفتار ہو رہے ہیں لیکن یہ صورت تو ساری دنیا میں ہے ساری دنیا اس سے نبٹ کے نکلتی ہے آپ کیوں نہیں کر سکتے لیکن میں میں یہاں پر انٹرویون کروں گا یہ ایک بالکل اور ڈیویٹ ہے میرا شال ہے کہ اگلے کسی پروگیم میں اور ایک دوسری کی ریسپونسیبیلیٹی کو چیلنج کیوں کرتے ہیں اور کیا ہم اسی درہ سے چلتے رہیں گے کوئی پوسیبیلیٹیز نظر آتی ہیں صداحر کی کہ نہیں لیکن جانے سے پہلے آج ہم نے ایک اور موضوع پر بات کرنی تھی خیبر پختون منیر صاحب جی منیر صاحب اس موضوع پر ایک چھوٹے سی مجھے اضافہ کرنا چاہوں گا یہ جو ابھی بات ہوئی ہے بڑی اہم بات ہے اور سنجیدہ معاملہ ہے کہ ہمارے جو انٹرنل معاملات کیوں نہیں ٹھیک ہوتے اور ستر برسوں سے یہ جو معاملہ ہے کیوں نہیں ہوتا اور اس کا جو ایک پہلو جو بیار ملکی مداخلت ہوتی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور ہمیشہ جب انٹرسٹ ہوتے ہیں امریکہ کے یا یورپ کے یا کسی اور پاکستان بڑا محبوب ہو جاتا ہے اور جب وہ مقام ہو جاتا ہے پھر پاکستان کو تناہ چھوڑ دیا جاتا ہے یہی وہ اصل بات ہے کہ جب پاکستان کی لیڈرشپ کو جو حکومتیں ہیں یا جو طاقتور حلقے ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ ملک ہمارا ہے اس کے مسائل ہم نے خود حل کرنے ہے اور یہ ساری جو بماری کی جڑ ہے ہم اس پر کبھی بات نہیں کرتے اس سے ہمیشہ گریز کرتے ہیں کہ دنیا ابھی انور اقبال صاحب دنیا بھر کے ملکوں کی مسائل دے رہے ہیں وہاں اس لیے مسائل پیدا نہیں ہوتے کہ وہاں جو ان کا ذاکر کار ہے یا آئین ہے یا طریقہ کار ہے تمام مدارے اس کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں اور کبھی بات آگے بڑھ نہیں پاتی ابھی بھی جو صدر ٹرم کا آئین کے مطابق نہیں چلاتے یہ سلسلہ ایسے ہی رہے اور آج کے حالات میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ تمام جو فریق ہے وہ آئین کے دارہ کار میں واپس چلے جائیں یہ فوراں معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے گا جس میں میں جس میں بہت اچھا دیکھئے صدر ٹرمپ کوئی شباہ نہیں کہ ایک آمیرانہ ذہنیت کے آدمی ہیں اس واتے بلیف کرتے ہیں کہ ان کی حکومت ہونی چاہیے اور اس کی وہ کوشش بھی کر رہے ہیں گناہ میں دیکھا ہوگا آج آپ کے خبریں بھی لگی ہوں گی کہ کل جو ہے یہ جو ان کے نائب صدر ہیں پینس اچھا قانون میں ایک جائش مہدود ہے کہ وہ جو پاغرس کا جوانٹ سیچن ہوتا ہے اس کی صدارت کر کے اور وہ یہ کریں کہ جو کیونکہ فلاں فلاں ریاست متنازع ہیں تو ان کے جو ان کے جو الیکٹرز ہیں جو دیکیٹس ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو باقی مل کے وہ اور ایسا اگر وہ کر دے تو پھر صدار ٹرم دوارہ متخب ہو جائیں گے اور انہوں نے سے کہا اور پینس نے ان کے وضابطہ وکیل گیا صدار ٹرم کے انہوں نے خود ملاقات نہیں کہ اپنے گوکلا کو بھیجا اور انہوں نے صاحب کہہ دیا کہ صدار ٹرم کوئی کام نہیں کرے گی اسی طرح جو چیئرمن سینٹ ہے وہ بھی ریپبلکن ہے ان کے پاس بھی اختیار ہے اور دستوری طور پر کر سکتے ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا امریکی عوام نے فیصلہ کر دیا ہے اور وہی فیصلہ چلے گا تو ہمارے یہ کردار کہ اپنی پارٹی اپنے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا جو ان کا منڈیٹ ہے جو سکوپ آف ورک ہے وہ اس تک محدود رہیں اور پوری دیانتداری اور ذمہداری کے ساتھ اپنے نہیں ادارے اپنی جگہ ہیں افراد کی کردار کی بات افراد کی کردار ہمارے یہ کردار کی نہیں آتا نہیں میں وہی کہہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارے ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہی افراد ہی بیٹھ چلاتے ہیں اگر قاسم سوری صاحب کے اوپر بات آجاتی ہے کہ وہ دوسروں کو وقت نہیں دیتے اسی طرح چیئرمن سینٹ کے طرف چلے جائیں جیسے بھی تھوڑے پہلے ہم بات کر ہیں وہ غیر جانبدار نہیں ہیں وہ سیچوئیشن کو اس سیسے انیلائز کر کے ملکی مفاد کے اندر یا ایک سکیبیلٹی کے لیے ایشیوز کے اوپر بات نہیں کریں گے تو یہ بنیادی مسئلہ ہے نا کہ میں یہی طورست کر رہا ہوں نا کہ انفرادی کردار جو ہے وہ پارٹی ہے تو بہرحال یہ ایک بڑی ڈیبیٹ والی بات ہے اور اس کے اوپر ہم میں کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ ہم نے آج اس کے اوپر بات کرنے گے لیکن اس کے اوپر بات کریں گے خیبر پختون خواہ کے شہر کرک میں ایک مندر جلا دیا گیا اس کی جو بھی وجوہات ہیں وہ سراسر وہ شدید قابل مزمت بات ہے ہم مسلمان ہیں اور ہم رویداری کیا ایک رویداری لے کر چلنے والے ہیں ہمارے مذہب کے اندر رویداری سکھائی گئی ہے برداشت سکھائی گئی ہے اور دوسروں کے مذہب کو برا نہ کہنے اور ان کو تحفظ دینے کی اس طرح سے ایک بات کی جاتی ہے اور شور کی بھی جاتی ہے تو ایسے حالات کے اندر اور خیبر پختون خواہ وہ صوبہ ہے یہاں پر سب سے زیادہ اسلام پسند لوگ ہیں تو اسلام پسند لوگوں کو اپنے جو اسلام کی رویداری کے اور برداشت کے اور دوسرے کے ساتھ چلنے کے ناصر ہیں اس کا ضرور خیال رکھنا چاہئے کل اس کو پر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں کہ یہ مذہبی رواداری کہاں جا رہی ہے اور کیوں ایسی صورتحال ہو رہی ہے بہت شکریہ فوضی شاید صاحبہ آپ نے ہمیں جوائن کیا انور اقبال صاحب آپ نے واشنگ سے جوائن لئے